تو یہ ہے وہ چکن کے کواب جو آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں چکن کے کواب بنائے کیسے جاتے ہیں تو ویڈیو کواب نے بین اسکپ کے لازٹ تک جرور دیکھنا ہے ہیلو فرینڈس تو آج میں آپ کو چکن کواب بنانے کا ایک دام ایزی اور پرفیکٹ تریقہ بتاؤں گا سیکھنا چاہتے ہیں چکن کواب بنائے کیسے جاتے ہیں تو ویڈیو کواب نے بین اسکپ کے لازٹ تک جرور دیکھنا ہے اس کے بعد آپ بھی اس طریقے سے چکن کے کواب بنا پائیں گے تو چلیے فرنس جلدی سے ریسپی کو شروع کرتے ہیں چکن کواب بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں بون لیس چکن چاہیے ہوگا دو چکن کواب بنا رہا ہوں لگوک ساٹھے چار سو گرام یہاں میں نے چکن لیا ہے اس بون لیس چکن میں چیسٹ کے پیسیز تھوڑی جات ہیں لیکن کے تھوڑے کام ڈال لیں اس کے بعد چکن کے ہم نے کٹنگ کرنی ہے کٹنگ اس طریقے سے کرنی ہے کٹنگ ہم نے اس طریقے سے کرنی ہے تھوڑی بریک بریک کرنی ہے جب ہم کواب کو مکسر جار میں پیسیں گے مکسر کا جار ٹوٹ جاتا ہے تو اس لئے ہم نے پہلے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لینا ہے اس طرح سے بون لیس چکن کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لینا ہے اس کے بعد تھوڑا سامنے اس میں ہرہ دنیا ایڈ کرنا ہے اس کے ساتھ ہم نے اس میں ادھرکوی ایڈ کرنا ہے ایسے بھی مکسر جار میں پیس نہیں ہے کواب کو لسن کو بھی شیل کے سابوتی کلیاں ڈال دینے ہیں اس طرح سے پیس نہیں ہے کواب کو ہم نے مکسر جار میں اس کے بعد یہاں پہ میں نے چار ہری مرچ جی تھی مرچ کو بھی تھوڑا موٹا موٹا کاٹ کے ایڈ کر رہا ہوں اسی میں اس کے بعد تھوڑے سے کٹے اور کالے مرچ ایڈ کریں گے سواد انسار نمک بھی ایڈ کریں گے تو یہاں پہ میں نے ایک چمچ نمک بھی ڈال دیا آپ اپنے حساب سے کم زیادہ ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ثابوت جی ری ایڈ کریں گے تین چار شوٹی علاچی بھی ڈال لی ہیں ایک بڑا چمچ بر کے ہم نے اس میں دنیا پورٹرک ایڈ کرنا ہے آدھا چمچ ہم نے اس میں ریڈ میرچی پورٹرک ایڈ کرنا ہے لاشٹ میں ہم نے تھوڑا سے اس میں جی ری پورٹر ایڈ کرنا ہے بس اتنے ہی مسالوں کا یوز کرنا ہے اس کے بعد چکڑ کو مسالوں کے ساتھ اشی طریقے سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد اس کواب کو ہم نے مکسر جار میں پیس لینا ہے پیسنا کیسے ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پیسنا ہے ایک باری میں ڈال لیں گے مکسر کا جار ٹوٹ جاتا ہے تو اس لئے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اتنے اتنا کر کے ڈالنا ہے پیس کے اس کے بعد ہم نے اس کا کواب لگا دینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکسر کا جار لیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے چکن ڈال دیتے ہیں اور پیس لیتے ہیں اس کو اتنا اتنا کر کے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کو میں نے مکسر جار میں پیس لیا ہے بلکل کیمہ بنا لیا ہے تو آپ نے بھی اس طریقے کا کیمہ بنا لینا ہے اگر مکسر جار میں نے پیس لینا ہے آپ اس کو چاپ بھی کر سکتے ہیں چاپر سے تو اس طریقے کا کیمہ آپ نے بنا لینا ہے باقی بچا ہو چکن جو ہے اس کا بھی ہم کیمہ بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کا کیمہ میں نے بنا کے رکھ دیا اس کے بعد پیڑے بنا لیتے ہیں پیڑے کتنے بنانے ہیں جتنے ہم نے کواب بنانے ہیں تو اس طرح سے پیڑے بنا لیتے ہیں بہلے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو میں کواب بنا رہا ہوں دونوں پیڑے میں نے بنا کے رکھ دیئے تو آپ نے اس طرح سے پہلے پیڑے بنا لینے ہیں اب کواب کیسے لگانا ہے سب سے پہلے ہمیں سریعہ چاہیے ہوگا پیڑا اس طریقے سے رکھنا ہے اس کے اوپر اس کے بعد اس کو ہم نے لنبا کرتے جانا اس طریقے سے اس کے بعد ہاتھ پہ تھوڑا سا پانی لگانا ہے پانی لگانے کے بعد کواب کو اس طرح سے لگانا ہے پانی کیوں لگاتے ہیں پانی لگانے سے کواب ہاتھ کو چپکتا نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ نے بھی کواب لگا دینا ہے بس کواب کا سائز ہم نے اتنا ہی رکھنا ہے کواب ہم نے تھوڑا موٹا ہی بنانا ہے موٹا کیوں بنانا ہے سوکتا نہیں ہے پتلا کواب بناتے ہیں تو وہ سوک جاتے ہیں اس طریقے سے ہم نے تھوڑا موٹا ہی کواب بنانا ہے اس کے بعد اوپر سے تھوڑا پانی لگا دینا ہے اس طریقے سے پانی لگانے سے کواب کی شیو تھوڑی اشی بن جاتی ہے اور شائنی بھی آ جاتی ہے تو آپ نے بھی اس طریقے سے تھوڑا پانی لگا دینا ہے اگر پانی نہیں لگانا چاہتے آپ ایک دوڑ کے بھی لگا سکتے ہیں ایک دوڑ نے تھوڑا تھوڑا بار ایسے لگا دینا ہے جیسے میں پانی لگا رہا ہوں کواب تیار ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو روستر کرنے کے لیے تندور میں ڈالنا ہے اس کے بعد دوسرا کواب بھی بنا لیتے ہیں یہ ہمارا تندور ہے سب سے پہلے تندور کو اپن کریں گے ڈکن اٹھا لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تندور ہے شیطری کے سے گرم ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں کوب لگا دینا ہے روستر کرنے کے لیے جو بنا کے رکھے ہیں تو اس طرح سے پہلا کوب تندور میں ڈال دیتے ہیں اس کے بعد میں نے دوسرا بنا دیا ہے دوسرا بھی لگا لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کوب میں نے بنا دیا ہے اس کے بعد ان کو روستر کرنے کے لئے تندور میں ڈال دیا ہے کواب کو تندور میں روستر کرنے کے لئے زیادہ ٹائم لگتا ہے پانچ سے سات منٹ میں کواب روستر ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس طریقے سے کواب روستر کرنے کے لئے تندور میں ڈال دینے ہیں تندور کو اوپر سے ڈکن کے ساتھ کور کر کے رکھ دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کواب کو پکتے ہو پورے شیئے منٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد ڈکن ہڑاتے ہیں چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کواب کو پکتے ہو لگ بگ شیئر منٹ ہو گئے تھے تو چکن کواب روستڈ ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے بعد کواب کو ہم نے سریعے سے نکال دینا ہے اس طریقے سے اس کے بعد دوسرا کواب بھی سریعے سے ایسے ہی نکالنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کواب ون کے تیار ہو چکے ہیں اس کے بعد ان کی کٹنگ کریں گے کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے ان کو سرب کر دینا ہے اگر آپ کو میرا ویڈیو اشہ لگ ہوگا چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کمنٹ تینک یو